دو سال پہلے ہوا سارے پاکستان کے اندر اس کا جو امپیکٹ کیا ہے اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی وہ بچوں کی قربانی کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ساری پارٹیز اکٹھی ہوئیں ایک پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کوئی کسی بھی دہشتگرد چاہے وہ کسی کو پسندہ یا نہیں گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی ٹولرینٹ نہیں کیا جائے گا اور نیشنل ایکشن پلان بنا ساری پارٹیز نے بنایا تو ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے اور جو ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اس تکلیف کی وجہ سے بہت لوگوں کی گھروں میں تکلیفیں بچیں نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے جس طرح بھی ہوا اور اس پر سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان کی فوج کو جاتا ہے اس میں دہشتگردی سارے پاکستان میں نیچی آئی اور اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جسٹس قاضی عصر صاحب کی جو آج رپورٹ کل رپورٹ نکلی ہے اس سے ایک بہت بڑا ایک سوالیاں نشان آ گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کی کتنی کمیٹمنٹ تھی فوج نے تو اپنا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا انہوں نے تو بڑا بھرپور طریقے سے اس کو کیا اور جس کی وجہ سے کراچی میں بھی دہشتگردی نیچی آئی اور قبائلی علاقے میں بھی کم ہوئی لیکن جو گورنمنٹ سے امید لگائی جا رہی تھی وہ جو یہ قاضی عصر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ لگا ہے کہ گورنمنٹ کی وہ کمیٹمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے نیکٹا ایک ادارہ ہے نیکٹا اس کی جس طرح اس کی کوئی ایک ہی میٹنگ ہوئی غالباً اور جو اس کی ریکمینڈیشنز وہ بھی فالو نہیں ہوئی اور جو وہ تنظیمیں جو بینڈ اورگنائزیشنز تھی ان کے اوپر جو گورنمنٹ کی ایٹیٹیوٹ تھی وہ اس کی نشان دے ہوئی اس سے ایک بہت بڑا پھر سے میں کہتا ہوں سوال یہ نشان ہو گیا گورنمنٹ کی کتنی کمیٹمنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر دہشتگردی کو ختم کیا جائے نیچے تو آگئی ہے لیکن وہ کمیٹمنٹ جو کہ اس ملک میں ہم دہشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو کمیٹمنٹ ساری قوم نے ساری پولٹیکل پارٹیز نے آمی پبلک سکول کے حادثے کے بعد کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک انڈائٹمنٹ ہے ایک گورنمنٹ کے اوپر ایک نو کانفرنس پاس کی ہے اس رپورٹ نے خاص طور پر جو بلوچستان میں جتنی وہاں کتل عام ہوئی ہے جتنی وہاں دہشتگردی ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے تو بڑی ایک بڑی افسروسناک چیز ہوگی کہ کوئی اتنے وہاں حادثے ہوئے ہیں اور جس طرح کی کمیٹمنٹ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کی جاتی تھی وہ نہیں ہیں تیسری چیز جو اسیمبلی میں تحریک انصاف گئی پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ لوگوں کو ہمیں میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ یو ٹرن ہے لوگوں کو یو ٹرن کا مطلب نہیں پتا آپ جب اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کمپرمائزز کرتے ہیں یو ٹرن تب ہوتی ہے جب اپنے مقصد پر کمپرمائز کرتے ہیں یو ٹرن تب جب ہوتی ہے جب لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا آسل زرداری سے اور پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں یو ٹرن تب ہوتی ہے جب آپ سارے پاکستان کو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا سعودی عربیہ سے آٹھ سال تک اور پھر آٹھ سال کے بعد وہ سعودی شہزادہ آکے معاہدہ دکھا دیتا ہے یو ٹرن تب ہوتی ہے جب ایک وقت پہ آپ کہتے ہیں کہ ظلفے کار علی بھٹو نے ملک توڑا ہے تقریر میں اور پھر کہتے ہیں ظلفے کار علی بھٹو اور فوج نے ملک توڑا ہے یو ٹرن تب ہوتی ہے جب بیس بیس اے پی ڈی ایم کی پارٹیز کے ساتھ الیکشن تین دفعہ بوئی کارٹ کرتے ہیں دوزار آٹھ کا اور پھر جا کے خود الیکشن لڑ رہتے ہیں اور سب انہوں کو بوئی کارٹ کروا دیتے ہیں یہ یو ٹرن نہیں ہے جب آپ ایک جدو جہد کرتے ہیں الیکشن کے اندر انویسٹیگیشن کروانے پہ تو جب جوڈیشن کمیشن بن گئی تو ہمارا تو کام پورا ابجیکٹیو تو پورا ہو گیا تھا آج بھی جب تلاشی شروع ہو گیا سپریم کورٹ میں تو ہمارا تو ہم اس لیے تو ساری جدو جہد کر رہے تھے یہ یو ٹرن نہیں ہے یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں اپنے ابجیکٹیو پہ پہنچ رہے کی اب میں جو اسیمبلی میں ہوا ہے میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ کا اسیمبلی میں آکے جواب دینا ضروری ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں ڈیموکرسی تو ڈیموکرسی میں ایک چیف ایگزیکٹیو جواب دے ہوتا ہے یہ جو سپیکر نے کہا ایاز صادق نے کہا کیونکہ میں ان کو سپیکر نہیں مانتا ایاز صادق نے جب یہ کہا کہ یہ سب جوڈیس ہے سب جوڈیس تو پینما کی پورا کیس ہے لیکن پرائیم منسٹر کا پارلمنٹ میں جھوٹ بولنا سب جوڈیس نہیں ہے پارلمنٹ کے اندر جو پرائیم منسٹر نے باتیں کی اور پارلمنٹ کو اپوزیشن کے ڈیمانڈ پہ انہوں نے جو جواب دیا ہمیں اور ریٹن جواب دیا اس کو بالکل کانٹریڈک کیا سپریم کورٹ میں اس کی بہت بڑا تضاد ہے جو سپریم کورٹ میں کہا ہمارا مقصد کیوں پارلمنٹ باہر جانے کا تھا پرائیم منسٹر کی کرپشن کی وجہ سے اب بھی پرائیم منسٹری کرپشن کے لیے پارلمنٹ میں واپس آئے ہیں جی 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 اور اس نے کیا وزیر داخلہ پہ جو کمیشن نے ذمہ داری فکس کی ہے اس کی برطرفی ہونی چاہیے یا یہ کمیشن کی رپورٹ بھی ردی کا حساب انجلی ہے دیکھیں وزیر داخلہ کو جواب دینا چاہیے اس کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کیونکہ یہ بالکل جتنا اتنا سٹرونگ رپورٹ آئی ہے کہ سارے سارے دنگ رہ گئے ہیں یعنی جو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے گورنمنٹ کی اور وزیر داخلہ کی ان کو جواب دینا چاہیے اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر استیفہ دینا چاہیے خان صاحب پیپلز پارٹی مسلسل بلاول بھٹو مسلسل نون لیگ ایکشن پلین کہتے رہے نیشنل ایکشن پلین کو آج آپ نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ تب سے کہتے آ رہے ہیں کلاجم دماتوں کے حوالے سے اور نیشنل ایکشن پلین پر عمل نہ ہونے کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے واقعاً نون لیگ ایکشن پلین بنا لیا تھا اور مخالفین کے خلاف استعمال کیا ایکشن پلین کو دیکھیں اصل میں تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو گممنٹ کی ذمہ داری تھی وہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے اس نے پوری کی نہیں نیکٹا ایک ادارہ ہے وہ اس کے ادارے کا کام تھا کانسٹنٹی ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہو ٹررزم کے خلاف اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں تو ان کو نے بڑا کنڈ اس سے زیادہ بری رپورٹ تو ہوئی نہیں سکتی جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے دیکھیں کئی چیزیں وہ ہماری اور ان میں ہم اکٹھے تھے ٹی آرز کے اوپر فرق یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسیمبلی میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا ہم آخر میں سڑکوں پر نکل کے تو ہم نے تلاشی شروع کروا تھی ہے سپریم کورٹ میں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر خرشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ تاثر یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں وہ ان کی ہمدردی کچھ نون لیگ سے ہیں یہ بھی ایک تاثر جا رہا ہے کہ جو آرمی میں چینجز ہوئیں یہ بھی نون لیگ کے لیے ہیں میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہم میں تو نہیں پتا ہے کہ کیا ہے یہ میں تو نہیں جانتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مریم نواز ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ جناب آندھی نکل گئی ہے وہ بڑی آندھی آ رہی تھی کئی درخت گر گئے لیکن جو تناور درخت ہیں وہ کھڑے رہ گئے ہیں اور آندھی نکل گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ تو خود ہی اس پرسپشن کو بڑھا رہے ہیں کہ کوئی چینج ایسا آ گیا ہے جو ان کو سوٹ کر رہے ہیں بھئی کیس تو ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے آندھی کیسے نکل گئی ہے صرف ایک نیا چیف جسٹس آئے ہیں اور نیا آرمی چیف آئے ہیں تو یہ کیا آپ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو یہ خود ہی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف اور سی جے کوئی ان کی چوئس کے آ گئے ہیں کیونکہ آندھی کیسے نکل گئی ہے اگر سپریم کورٹ میں کیس ابھی فیصلہ ہونا ہے تو آندھی تو نہیں نکلی تو یہ جو تاثر ہے یہ بڑا غلط ہے یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ اداروں کے اندر پبلک کا کانفیڈنس کم کر رہا ہے ان کو جدر مریم نواز بیٹھے ان کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس سے ہم خود ہی اپنے انداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں حضرت خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے رائیوینڈ کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ اب کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا کوئی احتجاج نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس کے بعد اسلام آباد لوکڈاؤن میں جشن بھی منا لیا سب کچھ ہو گیا اب دوبارہ آپ عوام میں بھی جانے کا آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر سے عوامی عدارت لگانے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں اگر نواز شریف نہیں آتے تو کیا آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے یا پھر باہر آ جائیں گے نہیں اگر نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی اہمیت حتم ہوگی کہ ایک پرائیم چیف ایگزیکٹیو ملک کا آکے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے اور واضح طور پر جھوٹ ہے ملتی نہیں ہے اب اگر وہ آکے وضاحت نہیں کرتے اور یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں ہے پھر سے جھوٹ کے پیچھے اربو روپائی کی کرپشن ہے منی لانڈرنگ ہے ٹیکس ایویزن ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے ان کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کریں گے مجھے بتائیں ہم کونسی بات نواز شریف کی بانیں گے ہمیں کیسے پتا ہے کب سچ بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں برازل کا پریزیڈنٹ صرف بجٹ کی فگرز غلط بتانے پہ ان کی امپیچمنٹ ہو گئی تو یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے اس کے پیچھے تو کرپشن ہے جناب نون لیگ نے کب انتقامی کاروائی نہیں کی جس دن وہ نہیں کریں گے تو ہم بات کریں گے میرے پہ ہم سب کے اوپر میرے پہ پتہ نہیں کتنے ایف آئی آرز ہیں مجھے اشتہاری ڈیکلیئر کروایا ہوئے انہوں نے جہانگیر ترین کے اوپر کیسز ہیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ساری ہر قسم کی انتقامی کاروائی کر رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے کی ہے ان کی تاری ایک منٹ یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر سکے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں سارے اداروں کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کہتا ہے پاکستان کے سارے ادارے تباہ کرتی ہیں